مسلمانوں کیا تمہاری خواہش ہے کہ یہ لوگ ایماندار بن جائیں حالانکہ ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کلام اللہ کو سن کر عقل و علم والے ہوتے ہوئے پھر بھی بدل ڈالا کرتے ہیں ایمان والوں سے ملتے ہیں تو اپنی ایمانداری ظاہر کرتے ہیں اور جب آپس میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کیوں وہ باتیں پہنچاتے ہو جو اللہ نے تمہیں سکھائی ہیں کیا یہ جانتے نہیں کہ یہ تو اللہ کے پاس تم پر ان کی حجت ہو جائے گی کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالی ان کی پوشگی اور ظاہرداری سب کو جانتے ہیں سامعین ابن آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے کلام اللہ میں تحریف یعنی اس کو بدل ڈالنا یہود کا شہوہ ہے اس گمراہ قوم یہود کے ایمان سے اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہ کو ناؤمیدی دلا رہے ہیں کہ جب ان لوگوں نے اتنی بڑی بڑی پریشانیاں دیکھتے ہوئے اپنے دلوں کو سخت پتھر جیسے بنا لیا اللہ کے کلام کو سن کر سمجھ کر پھر بھی اس کی تحریف اور تبدیلی کر ڈالی تو ان سے تم کیا امید رکھتے ہو ٹھیک اس آیت کی طرح اور جگہ فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ إِلَىٰ آخِرِهِ یعنی ان یہودیوں کی اہد شکنی کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت نازل کی اور ان کے دل سخت کر دیئے کیونکہ یہ اللہ کے کلام میں ردو بدل کرتے تھے ابن عباس صدی اللہ عنہما فرماتے ہیں یہاں اللہ تعالی نے کلام اللہ سننے کو فرمایا اس سے مراد موسیٰ علیہ السلام کے صحابیوں کی وہ جماعت ہے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالی کا کلام اپنے کانوں سے سننے کی درخواست کی تھی اور جب وہ پاک صاف ہو کر روزہ رکھ کر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تور پہاڑ پر جا کر سجدے میں گر پڑے تو اللہ تعالی نے انہیں اپنا کلام سنایا جب یہ واپس آئے اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی کا یہ کلام بنی اسرائیل میں بیان کرنا شروع کیا تو ان لوگوں نے اس کی تحریف اور تبدیلی شروع کر دی صدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں نے تورات میں تحریف کی تھی یہی عام معنی ٹھیک ہے جس میں وہ لوگ بھی شامل ہو جائیں گے اور اس بد خسلت والے دوسرے یہودی بھی قرآن میں اور جگہ ہے فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهُ یعنی اے نبی مشرقوں میں سے کوئی اگر آپ سے پناہ طلب کرے تو آپ اسے پناہ دیجئے یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے تو اس سے یہ مراد نہیں کہ اللہ کا کلام اپنے کانوں سے سنے بلکہ قرآن سنے تو یہاں بھی کلام اللہ سے مراد تورات ہے یہ تحریف کرنے والے اور چھپانے والے ان کے علماء تھے رسول اللہ کے اوصاف ان کی کتاب میں تھے ان سب میں انہوں نے تعویلے کر کے اصل مطلب سے دور کر دیا تھا اسی طرح حلال کو حرام حرام کو حلال حق و باطل باطل کو حق کر دیا کرتے تھے رشوتیں لینے اور غلط مسائل بتانے کی عادت ڈال لی تھی ہاں کبھی کبھی جب رشوت ملنے کا امکان نہ ہوتا ریاست کے جانے کا خوف نہ ہوتا مریدوں سے الگ ہوتے تو حق بات بھی کہتیا کرتے مسلمانوں سے ملتے تو کہتیا کرتے کہ تمہارے نبی سچے ہیں یہ برحق رسول ہیں لیکن پھر آپس میں بیٹھ کر کہتے کیوں عرب سے یہ باتیں کہتے ہو پھر تو یہ تم پر چھا جائیں گے اللہ کے ہاں بھی تمہیں لا جواب کر دیں گے تو ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان بے وخوف یہودیوں کو کیا اتنا علم نہیں کہ ہم تو پوشیدگی اور ظاہرداری سب کو جانتے ہیں قرآن میں ہے اہل کتاب کی ایک جماعت نے کہا کہ ایمان والوں پر جو اترا ہے اس پر دن کے ایک حصے میں ایمان لاؤ پھر دوسرے میں کفر کرو تاکہ خود ایمان والے بھی اس دین سے پھر جائیں یہ لوگ اس فریب سے یہاں کے راز معلوم کرنا اور انہیں اپنے گروہ کو بتانا چاہتے تھے اور مسلمانوں کو بھی گمراہ کرنا چاہتے تھے مگر ان کی یہ چالا کی نہ چلی اور یہ راز اللہ تعالیٰ نے کھول دیا اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا گو تم چھپاؤ لیکن مجھ سے تو کوئی چیز چھپ نہیں سکتی تم یہ جو چھپکے چھپکے اپنے گروہ سے کہتے ہو کہ اپنی باتیں ان تک نہ پہنچاؤ اور تم جو اپنی کتاب کی باتوں کو چھپاتے ہو تو تمہارے اس برے کام سے میں بخوبی آگا ہوں اور تم جو اپنا ایمان ظاہر کرتے ہو اس تمہارے اعلان کی حقیقت کا علم بھی مجھے اچھی طرح حاصل ہے